اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں پانی پوری شور میں ہوں آپ کا حوش محمد خواب بھائی آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان آ رہے ہیں وہ ہیں جی فوٹاگرپ اور وہ وہ لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگوں کی تصویریں نکال کر انہیں پیارا بنا دیتے ہیں ایڈیٹ کرتے ہیں بھائی وہ ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں انہیں اپنے پروگرام میں بولانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ آج اپنے دوستوں کو ہرانے میں کتنے موٹیوٹی ہوئے ہیں میں یہاں آیا ہوں پانی پوری شور پر اسامہ بن یونس کو چیلنج کرنے کے لیے حمزہ احمد سے وہ سوال پچھنے جن کے جواب اس نے کبھی کسی کو نہیں دیے اور انشاءاللہ یہ چیلنج جیت کر جاؤں گا اس کو میں یہ چیلنج دوں گا اور یہ چیلنج جیت کر جاؤں گا دیکھتے رہیے پانی پوری شور بھائی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے مہمان کتنے موٹیوٹی ہیں ایک دوسرے کو ہرانے میں اور وہ اس تائم ہمارے سٹ پر موجود ہیں آپ کی برپور تالیوں میں حمزہ احمد اسامہ السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ دونوں ٹھیک ہیں ابھی تک تو ٹھیک تھے لیکن یہ ڈرنگس دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ جاتے ہوئے ٹھیک ہوں گے ہم پہلے بندے ہیں جو ڈرنگس کو دیکھ کے ہی آپ نے صحیح اندازہ لگا ہے یہ ڈرنگس کو عام خاص نہیں بلکل حلال ڈرنگس ہیں اور ان میں کچھ سوس اور کچھ دوائیاں میکس ہیں جن سے آپ کے کلر پر ایک ایک افیکٹ پڑے گا آپ بہت پیارے ہو جائیں گے جل جائیں گے اندر سے انشاءاللہ ہم آپ کو جلنے نہیں دیں گے اور حمزہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ سنایاں کیسے ہیں میں بھی بس ٹھیک تھا کہ دن با دن موٹا ہوتا جا رہا ہوں خوبصورتی بڑھ رہی اس سے آپ اس کی طرح نوتے ہیں سیر میں لوگ ہیں آپ بھائی دونوں کی دوستی کی بڑی کہانیاں سنی ہیں کچھ ٹائم پہلے ہم نے تو اسی لحاظ سے ہم آپ کے لئے کچھ سوالات لکھیا ہے جو آپ سے پوچھ کے ہم نے لکھیا ہے یہ ہیں جی سوالات پڑھ لیں آپ اور ایک دوسرے سے سوالات کرنے ہیں اگر جواب دینے ہیں تو دیجئے ہم سن لیں گے بہت مزے لے لے کے اگر نہیں بکانے سوالات کے جوابات تو آپ نے کیا کرنے ہیں یہ ڈرنکس پینے ہیں تو تیار ہو جائیے تو دونوں دوستوں میں سے سب سے پہلے میں کس کو موقع دے بھائی سب سے پہلے ہم اسامہ بھائی کی طرف جاتے ہیں اسامہ بھائی پہلے آپ کا سوال ان کی طرف تف سوال ہونا چاہیے میرا سوال حمزہ سے جو ہے وہ لنک کرتا ہے بسی کلی ہمارا جو پہلا انٹرکشن ہوا تھا وہ جس ریفرنس سے ہوا تھا اسی ریفرنس سے میں سوال پوچھوں گا حمزہ سے اور مجھے پتا ہے کہ اس کا جواب یہ نہیں دے گا جواب نہیں دے گا آپ اتنے میں شور ہوں شور ہوں اور یہ پیے گا ہاں ہاں شور ہوں پی لیں گے یہ پیے گا چلیں گے اچھا Carid Ahhh یار حمزہ مجھی یہ بتاؤ Caridiaem Media Club میں Caridian Media Club Caridiazum University Caridiazum Inver Troy Caridian Media Club میں تمہیں سب سے زیادہ برا کون لگتا تھا سب سے زیادہ برا کون لگت آپ برا کون لگتا تھا خاتون یا مرد کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو آچھا ایزی ہے ہاں مجھے Бتا ہے کیونک اس کو سوال کو بری لگتے ہوں کے لوگی مجھے ہیا tutorial مجھے لگتا ہے جو ممبرز کے ساتھ اچھا تعلق تھا تو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں پہلا سوال ہے اسی کے لئے میری ماف کر دیتا پی لیں ماف کر کے پی لیں ماف کر کے پی لیں کلر اس لگ رہے تھوڑا سا مجھے لگ رہے گی ہم پی کے دیکھیں آپ کو سارے کائدین کے پرانے واقعات یاد آ جائیں گے اللہ خیال کرے بس اللہ گرے پانی ہوئے کائدین مجھتی یاد آ جائے گی 1, 2, 3 پورا 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 1, 2 یہ یہ نہیں کرنا نا ایک معلوم میں 1, 2, 3 صحیح آپ نے توپو مو بنا لیا تھا مہتر اب میں جیت گیا ہوں تو میرا دوبارہ سوال ہو جاتا اگلا سوال انکارنگ کو ہم موقع دیتے ہیں کہ آپ سے بدل لی اچھا تو تم نے پرسنل ہوگے سٹارٹ کیا پرسنل ہوگے سٹارٹ کیا یہ جذبات چاہیے مجھے سمجھ رہے ہو نا حمزہ یہ جذبات چاہیئے بدلے لینے اب بے فکر نہیں بیسٹ ہو گیا یار جو ساما سام بھائی مجھے ایسا بتائیں کہ کبھی ایسا ہوئے کہ آپ گھر سے کال آئی اور اپنے والدہ صاحبہ نے پوچھا ہو کہ بیٹا آپ گھر آجو اور آپ شہر میں ہی نہ ہو کیا مطلب دوبارہ بتانا ہوں کہ والدہ نے بولا گھر آجاؤ اور بچہ گھر میں ہے ہی نہیں اور شہر میں نہیں ایسا ہوا ہے یار یہ اگر میری اممہ دیکھ رہی ہوں گی تو مطلب تو باہر کے نام پر کئیوں دور چلے جاتے ہیں ہاں اس طرح ہوا ہے ایک دفعہ کہ میری اممہ نے مجھے فون کیا میں گھر سے بتا کے کہیں اور کا گیا تھا کہ اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں یہ بات آپ کی اممہ کو پتا ہے ابھی تاں نہیں ابھی تک تو نہیں پتا رہا ہوں دیکھ لیں خالہ بچے پر نظر رکھیں بچہ خراب ہو رہا ہے میرے اس پروگام کا مقصد ہے یہ ہی ہے کہ میں ان بچوں کی اصلیت آپ لوگ کے سامنے لے کے آؤں پہلے بھی بہت ساروں کی لے کے آؤں یہ دیکھیں یہ باہر کے نام پر کہا ہے میں اپنے دوست کا بتا گیا تھا لیکن میں دوستوں کے ساتھ مل کے ڈیزرٹ میں چلا گیا تھا نہیں نہیں ڈیزرٹ میں کہاں پہ؟ چولستان میں چولستان میں ایک قلعہ بہت پرانہ سا بنا ہوا ہے وہاں کیا ڈھوڑنے گئے تھے میں نے کہا توڑا شاوٹ بھی آ جائیں گے میری اممہ نے بسے تو جانا نہیں دینا کہ میں نے کہا چلے جھوڑ بھولیں مجھے لگتا یہ ڈرنکس نہ کچھ بھی نہیں ہے جو اممہ تمہیں گھر میں پلائیں گی نا وہ ہم بار میں پوچھیں گے اممہ مجھے معاف کر دے نا اگلا سوال حمزہ تمہارا اس نے بندل لیا ہے اگلا سوال تمہارا بہت تاف ہونا چاہیے اسی ٹائپ کا سوال ہو جس پہ یہ بھی اپنی گھر والوں سے سمجھ رہو نا سوال مجھے ملتا ہے سوال مجھے ملتا ہے یونیسٹی میں تم رہے ہو میں اس کو یونیسٹی سے بڑا برلیگ کر سکتا ہوں سوال پوچھوں گا سوال قائدی اعظم یونیسٹی کے اندر مارنی اس کے سامنے اس کے سامنے اکثر لونڈے پائی جاتے ہیں مجھے اس کے سمائل سلگتا ہے جی جی تو اس طرح آپ کے ساتھ کبھی کچھ ہوا ہے کہ رات کو بھارہ مجھے ہاں کسی نے فون کر کے بلایا ہو میسیج کیا ہو مجھے کچھ چاہیے اور آپ اڑتے ہوئے گئے ہوئے ہو اور دکان کھلوا کے اس لے کے آپ اس کو دے کے آئے ہوئے کیا رومانٹک انداز کا تم نے بولا ہے لیکن آپ فضی دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہوسٹی کے سامنے ہمارے جی میں پس بدنام ہو گئے ہیں کیوں یہ تو اس کو ساری کہان نہیں پتہ ہے یہ سب کچھ سچ بتائے گا لڑکی کے نام سمیت ٹائن سمیت وہ جو تیس دے گئے اگر یہ بتا لے یہ میں سارے پھی لیتا ہوں بتائیں یہ بتا نہیں سکتا یہ بتائے گا یہ پہ رسکی ہے نہیں نہیں آپ بے فکر رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں اگر یہ ڈرینک کیے گا تو ہم اسے معاف کریں گے ورنہ ہم معاف نہیں کریں گے یہ ایسا نہیں تھا تم ہمارے دوستوں تا رہا ہے میں تو کیا نہیں تھا ہمارے دوستوں تا رہے ہیں نہیں نہیں آج کو بارہ مجھے کون جن جاتا ہے ڈرینک پی نہیں ہے ہاتھ میں شاپر پکڑا ہو اس لڑکی کا نام بھی بتا دے گا ڈرینک پیو رات ہو یا دن ہو موٹیویشن کے بعد ناظرین دیکھیں آپ بچوں کو یونیسٹی میں بیچتے تھے اور یہ نہیں بتا رہے ہیں نہیں دیکھیں بات سنی میں بس زیادہ ڈرینک نہیں کریں مجھے کہانی بتائیں اور نام بتائیں لڑکی کا آج بتا دے گا لڑکی کا نام تو کہانی وغیرہ نہیں بتا سکتے پھر ڈرینک پیے پھر ڈرینک پیے نہیں نہیں یہ لو یہ ڈرینک پییں گے ایسے نہیں ہو سکتا ہاں ہمارے پروگرام میں آکے آپ ہمارے کمزور سے بندے کو ڈرائے ہیں ہاں نے کیوں ڈرینک پیے ہاں بے فکر ہے اس کا میدہ ہم اندر سے خراب کریں ساری پیے گا یہ ساری پیے گا آپ آگے پھس چکے ہیں بہت جلن ہو رہی اگلا سوال آپ کا جلن تو ہوگی دیکھو طرح کیسے شریف بن رہا تھا اگلا سوال میرا آپ کا ہے چکر ہے شرافت اس کی ایونٹ کے بعد جس کو پیزا کھلاتے تھے اس نے کبھی سہارا دیا پیزا کھلایا ہے پیزا میں نے اس کو پیزا کھلایا تھا تو اس نے مجھے پاسٹا کھلا دیا بس سہارا انگرمیان آگیا یہ خود لڑکیوں سے باہر میں نکل دے کبھی کوئی پیزا کھلانے چلا جاتا ہے کبھی کوئی ہوسٹل کے باہر چلا جاتا ہے این لڑکوں کو دیکھ لے جوئے دوست یار ہیں نا میں آپ لوگے بارے میں اجیب اجیب سوچ رہا ہوں دوڑ ہے تو آپ نے اسے پیزا کھلایا ہے میں نے کسی کو پیزا کھلایا ہوگا تو اس نے مجھے پاسٹا کھلا دیا بس اس تیرا لین دن چلتا رہتا ہے آپ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا سوال کا جواب صحیح تو کیا کہتے ہیں اس ٹائم ایک بھرے کی طرف چلے جائیں پھر آپ کو جواب لینے کے لیے چلے جائیں جیسے آپ کو بیٹر لگے ہم ان کا جواب لیتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے پروگرام میں دوبارہ آئیے گا ایک چھوڑی سی بھرے کے بات آپ لوگوں سے پھر ملتے ہیں ہمارے پروگرام میں دوبارہ ہمارے پروگرام میں دوبارہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمزہ بھائی نے اس سامر بھائی سے ایک سوال پوچھا کہ ایک ایونٹ کے بعد آپ کسی کو پیزہ کھلا رہے تھے تو وہ کون تھی تو کیوں پوچھا کیوں کیوں پوچھا رہے تھے ایسے سوال آپ نے بہت بدل دیا ہے مجھے لگتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں جو ہیں نہیں نہیں سوال یہی تھا سوال کا جو مین مرکز ہے مرکز یہی تھا مرکز یہی تھا اب اس مرکز کے چاروں طرف مت گومنا صحیح جواب دینا ایبنٹ میں ہم تو اس کو منز کر رہے تھے یہ جس سنس میں پوچھنا چاہ رہے ہیں اسی سنس میں جواب دیں دہت لوگوں کو بہت تشکلیا ہے اب یہ بتا نہیں کس کی بات کر رہے ہیں پھر ہم تفصیل میں جائیں تفصیل میں نہیں تیر میں چلتے ہیں تیر میں چلتے ہیں پھر دیکھ لیں ڈرنک کیا پھر جواب میں دیکھ رہا ہوں بات جار کے ایسے آپ دیکھ رہا ہوں آپ خود چوز کریں کیونکہ آپ کا بوٹی پہلے آئی انہوں نے ظلم کیا یہ یہ ہماری طرح سے آپ کو توفہ یہ پیزہ کی مطلب ہے وہ سٹرک اسیڑ ہوتا ہے پیئے نا اہم تو لوگوں کو پیزے کھلایا جا رہے ہیں ہاں دیکھیں ناظرین یہ جین کی وجہ سے نہیں بتا رہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے کیا کیا نہیں کرتے تھے لوگوں کو پیزے کھلایا جا رہے ہیں ہاں ہاں کچھ احساس ہوئے اندر سے ہاں ہاں گھر والے پڑھانے بیتے تھے پیزہ کھلانے نہیں کسی کو گھٹ ہمزہ گھٹ کیسا لگا رہا ہے اسامہ ہاں اگلا سوال آپ کا تف سوال ہونا چاہیے تف سوال ہونا چاہیے تف سوال ہونا چاہیے اچھا میں سوال پوچھتا ہوں پوچھیں اگر اس میں کسی اس کے بہت زیادہ قریبی دیکھنے والے شو ہوئے کوئی دیکھ رہا ہوا تو کسی کو نہیں ڈنگ دے جیگا سوال پوچھیں ہم دیکھتے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ یونسٹی میں یونسٹی میں پڑھتے تو رہے ہو پڑھتے ہیں ہاں بوٹیاں بھی کرتے رہے یا نہیں کی چیٹر بوٹی بوٹی وہ بنا کے لے جاتے ہیں اچھا نکل نکل اسامہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ بوٹیوں مالا جو کام ہے اس کے لئے ہونر چاہیے ہمارے پاس ہونر جس طرح تم نے بولا ہونر چاہیے مجھے تو لگتا ہے ہونر سارے تمہارے پاس تھے یہ اسامہ بھائی ہمارے استاد ہیں اسامہ بھائی مرشد مرشد اتنی چھوٹی لکھائی ہوں سے نہیں میکروس بنانا ستا ہے یہ پاس کی دو پانچ کی دو پانچ کی دو وہی والے ہیں نہیں پھر انہوں نے آپ کی طرف تالے ہیں اتنا بڑا آپ کا bill تھا پیچبال کے بعد وہ میں بکس پھوٹوکاپی کرتا تھا آزرین ڈانوں نے بھس چکے ہیں بکس پھوٹوکاپی کرتا تھا پڑھتے ہیں انہوں نے پچھوٹ کرنے نہیں میں لیکچر نوٹ نہیں کرتا ہوتا تھا میں لیکچر لوگوں سے لے کے پرینٹ کرواتا تھا آپ لیکچر نوٹ ہی نہیں لیکن آپ پوری کوپی خوٹوپی کرالے بھی ایک ہے نہیں 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 ان دونوں میں مجھے لگتا ہے میرا دل ان دونوں پر پلاؤں ہم اگر کون پیے گا آپ مانتے ہیں کہ آپ نے یہ حقت کی ہے تو بت سکتے ہیں نہیں انہوں نے یہ حقت کی ہے جلے اگر کہہ رہے ہیں نہیں کی سچ بتاؤ ہم دیکھوں ہم بڑے سٹرکٹ ہیں اس معاملے اگر کی ہوتی تو مجھے پتا ہوتا ہے اس نے کہیں کہ مجھے بتا دیا ہوتا ہے بچ گئے ہیں بچ گئے ہیں واللہ تمہیں مرد مشاہ اگلا سوال حمزہ آپ کا اس بار بچ گئے ہیں آپ کا میں بتاتا چلوں اس کے طرح سوال حمزہ نے دو ڈرنک اور حمزہ نے ایک ڈرنک حمزہ آپ کی طرف کچھ سوشل میڈیا پر ایسا پوسٹ کی ہے جو غلطی سے ہوا اور بعد میں بڑا پشتابہ ہوا مطلب آپ نے دیکھا ہے وہ پوسٹ رہے پوسٹ بکی ہے وہ فورا نموڈ کر دیدی آج ہمیل تو اینیے کیا آپ نے پوسٹ کی کیا ہے کیا یہ لوگ رکھتا ہے نہیں وہ اکثر بندہ جب کو صورت و لگاتا ہے اس کے ساتھ چاکشن لگ دیکھتا ہے اور اس نے کچھ سپیلنگ مسٹیک ہوئی تو وہ بندہ ری موڈ کر دیدی آ لیکن وہ پچھر دبارا لگنی چاہیے آجہ اس پچھر دبارا پچھر دبارا پچھر دبارا سپیلنگ ہی مصلاہ تھا وہ ہمزہ ملتا ہے اغرام پیڈے مطابق نگر حقا تو ریقی پوڑی تو بلا ریقY جو اگر شمع کر ب villain رنگ بڑا فار پڑا حقا крупلو صحیح کرو رہی unique میں چاہی رہا ہوں کہا ابھی پہلے والی آسیر ختم نہیں ہوا آپ پیعیں اور پہلے پہ Row رہا کہیں workshop نہیں دیں اب آسان سوال پوچھے گ greed دوسرا یہی کا پیٹھا پیونے یہ چکے ہمیتو ہیں اگلا سوال اسامہ کا اسی چیز کا بدلہ لینا ہے اسامہ کیا کرنا ہے؟ کیا لینا ہے؟ بدلہ تیار ہیں جی حمزہ جی؟ سوال سوال کلائنٹس تو بہت ملتے ہیں شادیوں کے ادھر ادھر کے اچھا یہ مطلب کسی شادی میں گیا ہوا ہو حمزہ اور سامنے دولا ہو اور دولن ہو اور دولن بہت پیاری ہو ماشاءاللہ اور اس ٹائم اس کے دل میں خیال آیا ہو کہ کاش اس دولے کی جگہ میں ہوتا ناظرین ان کو بلانے سے پہلے سوچ لیں یہ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے سیدھر دولن پہ ہے نہیں خیال کی بات خیال کی بات انسان ہے نا انسان غلطی کا بتل ہے تو خیال آیا تھا ایسا ہوا ہے کلی نہیں ایوانس پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے اقصال بچے اتنے زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس طرح ہی ہوش نہیں ہوتے کیا خیال ہے واہ کار کھل ہے کار کھل ہے کیا خیال تو آ سکتا ہے ابھی تک مجھے مجھے لگتا ہے جس طرح پروفیشنل اس نے گیم کو آگے چلایا اب میں کیا کہوں آپ بتائیں آپ کو اس کسی بات کا ثبوت ہے آپ کے پاس ثبوت تو نہیں ہے خیال تو اندر نہیں گو سکتے اس کے دنیا وہ خود سچ بتانا چاہیے تو اچھا شیئر کبھی نہیں کیا اس نے بہت اچھا کھیل ہے میں کلاپنگ کرنا چاہوں اگلا سوال آپ کو آپ بھی کوئی پروفیشنل سوال پوچھیں مگر جواب آپ کی مرضی کہنا چاہیے حمزہ بھائی تھوڑا پرسنل ہے تھوڑا پروفیشنل بھی ہے گراؤن پتا ہے جان پوچھ کے کبھی کام کے بھی نہیں ریٹیڈ ہو سکتا ہے یا پسنل ہو سکتا ہے مجھے میسے چیئے اکثر کبھی نور کیا ہو گا جان پوچھ کے یار دوستی کا معاملہ ہے سچ بتا رہے تھا کب کیا ہوگا اگنور نہیں کیا ہوگا ہاں اکثر میسیجز نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ اندرد میسیجیا جاتا ہے کس کے میسیج آتے ہیں ان کے میسیج نیچے چلے جاتے ہیں کس کے میسیجز وہ تو اگر کسی کی آئیں گے تو کسی ایک کے آئیں گے کہانیاں نہیں ٹورو مجھے لگتا یہ کچھ کرتا ہے مطلب آپ نے اگنور کیا آپ نے دوستوں نہیں اگنور میں نے اس کو جانبوچھ کے نہیں کیا ہوگا بس وہ میسیج کہیں نیچے رہ گیا ہوگا تو رہ گیا ہوگا جواب تو آگے نہ کیا ہے تو بس جواب دی دی ہے جواب دی دیا ہے ہو گیا ہو گیا ہے ہمارسومیت 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 ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں اور پھر آکے حمزہ اور اسامہ سے سوالات کا سلسلہ جائے جاتے ہیں کہیں مجھے گا ایک بریک کی بات ملتی ہے ہم ایک بہت ملتی ہے ویلکم بیک ٹو دے شو بھئی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اسامہ اور حمزہ بہت اچھا کھیلے ہیں پروفیشنلی تو اسامہ آپ کا سوال بنتا ہے حمزہ کی طرف آپ کو ملے رستے کے اندر ایک ملین ڈالر ہے اور دوسری سائیڈ پہ آپ کو اس کے اوپر پرتھی ملے اس کے پر لکھی ہوئی ہے کہ ایک ملین ڈالر یہ آپ کا ہوگا اگر آپ تلاشیزاد کو گولی مار دو تو آپ مار دو گئے تلاشیزاد ہے کون ہمارا ایک کومن دوست ہے اچھا اپنا نام نہیں لیا بتا دو اس کو گولی مار دو گا گولی تو نہیں ماروں گا چھار ملین ڈالر ہے تلاشیزاد ہی آپ سے پیار کرتے ہیں پیلے تو میں پھر آگے پروگرام کو چلا ہو یہ اسامہ بھائی کا منتر ہے پیلے آپ نے پھائی ہے پیلے آپ نے پھائی ہے جب جواب دیا ہے اسامہ بھائی کے لئے اس پاس اچھا ہے دیکھیں انکونسل پر ہے جب یہ مٹھا لگ رہا ہے 1 2 3 یہ اٹھایا اس لئے کہ لگ مٹھا رہا ہے پیلے آپ کو پھائی ہے یہ نہیں تو اگلا سوال آ رہا ہے آپ نے پھائی ہے آپ نے پھائی ہے آپ نے پھائی ہے آپ نے پھائی ہے گولی نہیں ماننا چاہتے دبردستی پھائی ہے ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے بہت مشکلوں سے بہت زیادہ مشکلوں سے حمزہ کو ہرا دیا ہے بست بہت جلدی خراب ہوگا میدار بھی خراب ہوگا تو آپ لوگوں سے بہت بہت خوشی ہوئی اور جو آخری جو ڈرنگ رہتی ہے وہ آپ پھائیں گے میں خود پھی لیتا ہوں بیس تھے اس کی لئے کوئی دوایی بھی لینے پڑے گی وہ انشاء اللہ ہوگا اسی لئے لوگ جواب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ ڈرنگ نہیں پیتے ہیں اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ لوگ کا شکریہ اور ناظرین آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہمارا پروگرام پانی پوری دیکھتے رہے انشاءاللہ کسی اور دن نئے مہمانوں کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی خدا حافظ ہاں ہاں آپ آپ موسیقی